رامپور کی سیاست میں قدم رکھنے سے ہی جیت حاصل ہو جانا یہ ایک بڑی بات ہے آج ہم بات کریں گے مولانا محبولا ندوی کے بارے میں جو رامپور سے موجودہ سانسد بنے ہیں محبولا ندوی کا جنو ایک جنوری 1976 کو رامپور کے رجان ادر گاؤں میں محمد انی کے یہاں جنو ہوا ان کے پتا ایک کسان تھے محبولا ندوی کے چھے بھائی اور ایک بہن ہے انہوں نے شروعاتی پڑھائی سنگل کے ایک مدرسے سے کی اور انہوں نے قرآن عیوز رامپور میں ہی کیا تھا اور انہوں نے اپنے پڑھائی دارن علوم لخناؤں علیگر جامعہ ملیا اسلامیہ سے بھی کی اور انہوں نے مولانا اسنا تک جیسی پڑھائی مکمل کی 28 مارچ 2005 کو محبولا ندوی کو سنسد مارگ مسجد نئی دلی میں امام بنایا گیا اور پھر دوہزار چوبیس کے بھارتی لوگصبہ چناؤں میں رامپور سے بھارتی جنتہ پارٹی کے گھنشیام سنگھ لودھی کو 87434 وٹوں سے ہرائیں اگر ہم ان کی شادی کی بات کریں تو ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے کئی بچے ہیں اگر ہم ان کی سمپتی کی بات کریں تو ان کی سمپتی ڈیڑھ کروڑ روپیے سے زیادہ ہے تو یہ تھی رامپور لوگصبہ کے موجودہ سانسد مولانا محبولا ندوی کی لائف اسٹوری کے بارے میں تو دیئے اجازت میں کلیمز آرنپوری اتر پردیش سے ہندوستان زندہ بود